موسیقی الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالی نے ہمیں بڑے تاریخی شہر میں اور میں جب سے ہوش سمالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جب پڑھنا شروع کیا سیرت الرسول پڑھنا شروع کی تو طائف کا جو شہر ہے طائف کے جو باقیات ہیں وہ طائف آپ سب حضرات کے ذہنوں میں ہیں میرے بھی ذہنوں میں ہیں ہمارے ذہنوں سے نکل ہی نہیں سکتا تو آج دیکھیں کتنی دنیا پھرنے کے بعد اور مکہ مکرمہ کئی دفعہ آیا ہوں میں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کا فضل احسان ہوا کہ اس دفعہ اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں طائف کے شہر کے اندر موجود ہیں اور میں نے کیونکہ حاضری دی ہے یہاں پہ یہ جو میں انشاء آپ کے جو مزید حضر آ رہی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے مزید ہے جہاں میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اچھا اب طائف کا میں آپ حضرات کے سامنے دو طرح سے پہلے کہہ کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور کیونکہ یہ جو وہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا مقام ہے آپ کو قریب لے جا کے بھی دکھاؤں گا میں جو جگہ بلے کھڑے نا یہ موسلم نسا لکھا ہے اس کے پیچھے جو جگہ ہے نا یہ چار دیواری احاتہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا مزار یا ان کی قبر مبارک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اکثر وقت حضور کے ساتھ گزارتے تھے اس کی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی انہا امہات المومنین میں سے جو ہیں حضرت ام المومنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی انہا وہ ان کی خالہ تھی اور یہ اکثر اپنی خالہ کے پاس ام الفضل کی وہ بہن تھی تو اکثر یہ اپنی خالہ کے گھر میں ہوتے تھے اور چھوٹی عمر تھی ان کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیام ہوتا تھا تو ایک رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے دیکھا حضور کا پانی موجود ہے پوچھا کہ کس نے رکھا ہے کہ ابن عباس نے رکھا ہے دوبارہ دوبارہ ایک دفعہ اپنے رات کو نماز کے لئے اٹھے تو یہ بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کر لیا لہذا آپ یہ حضور کے حضور کا پانی کا انتظام کرتے تھے یہ جو اس امت کے مفسر جو ہیں وہ حضرت عبدالعبن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالعبن عباس عزی اللہ تعالیٰ عنہ سن 68 ہجری میں ان کا جو ان کی وفات ہوئی وہ یہاں پر ہوئی اور جب بڑی عمر ہو گئی تھی تو ان کے آنکھیں کمزور ہو گئی تھی ہر وقت دروتے رہتے تھے اور کسیر الفتا تھے اور حضرت عبدالعبن عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اکثر جو ہے مکہ کے اندر ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ مجمع ہوتا تھا لوگوں کا اور لوگ جو ہے وہ کھانا کھایا کرتے تھے شام کو ان کے گھر پہ مجمع ہوتا تھا یہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے پھر یہ مکہ چھوڑ کے طائف آ کے آباد ہو گئے اور طائف میں ہی ان کا انتقال ہوا خاتے کے اندر حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے ان کی قبر مبارک ہے اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات امین السلام علیکم یالکبور مینی معنی و الکمینی انتون لانا صلی اللہ علیکم انشاءاللہ بکم جائے لکو آمین ویشمون اللہ مینہ و مینکم و یفر اللہ لنا و لکم یاکم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین یہ جو سامنے جو مکتبہ ہے مکتبہ ہے عبداللہ تعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی پوری تختیاں موجود ہیں اور کلمی نسخے موجود ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو علمی خدمات کی ساری کے ساری اس کے اندر کلمی نسخے اس کے اندر موجود ہیں اور یہ الحارس بن سحل باب الحارس یہ ایک صحابی تھے جو شہید ہوئے تھے ربیت آیت میں الحارس بن سحل رضی اللہ تعالیٰ نو جام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام ہے باب الحارس اب یہ دوسرے صحابی کے نام بھی دروازہ ہے باب المنزر بن عبداللہ باب المنزر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ تعالیٰ کا موسم بڑا زبردست ہے سر سردو شاداب اور جب میں آ رہا تھا تعالیٰ کی طرف جو پہاڑ ماشاءاللہ بادیاں اگر آپ تیڑے کھڑو کے دیکھیں گے بلکو سیدھا ادھر سے سیدھا جیس طرح سے آپ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کو محراب نظر آئیں گے